بسم اللہ الرحمن الرحیم سو اے گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پالک پنیر کی ریسپی جو کی کھانے میں بہت ہی سوادسٹ لگتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور گھر پہ ضرور بنائیے انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو بہت ہی پسند آئے گا تو چلیں میں آپ کو اس کی ریسپی بتا دیتی ہوں تب تیل سے اس کے لئے سب سے پہلے چاہیے پالک میں نے پالک کو اچھے سے دھو کے کٹ کے رکھ رکھ ہے اور میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائز کے ٹماٹر لیا ہے دو پیاج لیا ہے سمال سائز کے ہری میرچے لیا ہے تین سے چار اور کچھ ہری پتیاں لیا ہے اور میں نے یہاں پہ دھائی سو گرام پنیر لیا ہے جس کو میں نے سمال پیسیز میں کٹ لیا ہے اور یہاں پہ کچھ سوکھی مسائلے چاہیے جس میں ہے ایک چمچ گر مسائلہ ایک چمچ لال مش پورڈر ایک چمچ زیرہ ایک چمچ لکستوریل میتھی اور دو تیز پتے اور چھٹکی بھر ہنگ زیرہ دھنیا حلدی لال مش پورڈر نمک گول کی پورڈر اور دھر دھر چمچ میں نے ادرک اور لیسن کی پیسٹ لیے تو اب آئیے آپ کو پروسس بتاتے ہوں کس طرح سے آپ کو بنانے اس کے لئے چاہیے سب سے پہلے ایک کڑا ہی اور اس میں پالک کو ٹرانسفر کر دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے آدھا کا پانی پانی آپ کم ہی ماترہ میں رکھیں کیونکہ پالک بھی پانی ریلیز کرتا اور اس کو ڈھک کر پان سے چھے منٹ پکنے دیں گے تب تک تیار کر لیتے ہیں کچھ پیسٹ جس میں میرچ پیاز اور ٹاماتر کا پیسٹ سب سے پہلے بنا کر رکھ لیں گے میں نے یہ سب ایک زار میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب اس کو پیسٹ بنا لیں گے یہاں پہ پیسٹ بن کے تیار ہو چکا اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور دیکھتے ہیں اپنے پالک کو پالک یہاں پہ سوفٹ ہو چکا ہے اب اس کو ایک زار میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کو پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اب چلتے ہیں گیس کی طرف تو میں نے لیا سب سے پہلے ایک کڑا ہی اس میں ڈالیں گے آدھا کپ تیل میں نے یہاں پہ ریفائن تیل لیا ہے اور اس میں فرائی کر لیں گے پنیر کو میں یہاں بھی پنیر کو ایک ایک کر کے ڈال رہی ہوں کیونکہ پنیر بہت ہی ڈیلیکیٹ اور سوفٹ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے تو یہاں پہ میں ایک ایک کر کے ڈال رہی ہوں اور اس کو بینہ پلٹے ہوئے میں اس کو دو منٹ فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گے دو منٹ ہو چکے اب میں اس کو پلٹ لیتی ہوں اب بلکل ہلکی ہاتھ ہو سیس کو پلٹیوں آپ دیکھ سکتے ہیں پنیر پہ ہلکا کلر آ چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے یہاں پہ دو چمچ تیل میں نے اور ایڈ کر لیا اب اس میں ڈالیں گے مسالے جس میں میں نے دو تیز پتے دو انچ ڈال چین کی ٹکرے ایک ٹیبل سپون زیرہ چھوٹکی بھر ہنگ اور ادرک اور لیسن کا پیس اس میں ڈال دیں گے سلم کو تھوڑا لو کر دیجئے چونکہ آپ ادرک ڈالیں گے تو وہ چھٹے پڑھتے ہیں اس کی سپچے سے مکس کر لیں گے اور ہلکا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ تیل اڑے نہیں اور پھر اس میں ڈالیں گے کچھ سوکھی مسالے جیسے کی ہلدی ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون دنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون گولکی اور زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اور نمک دیڑ چمچ گرم مسالہ ایک چمچ کشمیری لال میرچ ایک چمچ اور کستوری میتھی ایک چمچ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو لو فریم پہ ڈھک کر تھوڑی دیر پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تیل اور مسالہ الگ الگ ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اور میرچ اور پیاج کی پیسٹ جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے تب تک فرائی کرنا ہے تب تک تیل نہ چھوٹ جائے اور پیاج کو اچھے سے پکانا ہے تو میں اس کو ڈھک کر پانچ سے آٹھ منٹ تک لو فریم پہ فرائی کر لوں گے موسیقی یہاں پہ تیل موسیقی اگر ہو چکا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم پہ تب تک پکا لیں گے تب تک مسالہ کڑھائی سے چھوٹنے نہ لگ جائے یہاں پہ چھوٹنے لگ گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے جو ہم نے پالک کا پیسٹ بنایا تھا اور اچھے سے پانی بھی تھوڑا سا ڈال دیں اس کو اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے 3 سے 4 منٹ چلانے کے بعد میں یہاں پہ ڈھک کر 8 سے 9 منٹ پکا لوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم پانی آپ کی گھر میں اگر مہمان آئے ہیں تو یہ ڈش کھلا کر دیکھئے آپ کی تاریخ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا یہاں پہ پالک پانیر ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم سرف کر لیں گے تو چلی میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو یہ ڈش اچھا لگا تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ڈش کی ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی